کیا آپ اس بات پر یقین کریں گے کہ کوئی چلتی ٹرین ریلوے ٹریک سے گائب ہو جائے جو لوگ سائنس پر بھروسہ کرتے ہیں وہ تو بلکل نہیں مانیں گی کہ ایسا ہو سکتا ہے خیر اس بات میں کتنی زچائی ہے یہ تو کہا نہیں جا سکتا لیکن ایسا ایک حادثہ ہوا ضرور ہے جہاں ایک یاتریوں سے بھری ٹرین دیکھتے ہی دیکھتے گائب ہو گئی تھی اپنی یاترہ کے دوران اچانک گائب ہونے والی رومن ٹرین کے قصے آپ کو گوگل کرنے سے خوب سارے مل جائیں گے کہتے ہیں سن انیس سو گیارہ میں یہ ٹرین روم سے رہسے میں ایڈھنگ سے گائب ہو گئی تھی جو اٹھارہ سو چالیس میں میکسی کو پہنچی یعنی اکتر سال پیچھے لیکن کیسے یہ کسی کو نہیں پتا یہ ٹرین جس کو زینٹی بھی کہا جاتا تھا تین ڈبوں کے ساتھ انیس سو گیارہ میں روم سٹیشن سے روانہ ہوئی اس ٹرین میں سو پیسنجرز اور چھے کریو کے لوگ سوار تھے یعنی کل ایک سو چھے لوگ تھے اس یاترہ کے دوران ٹرین کو بیچ میں لومبارڈ نام کی جگہ پر ایک کلومیٹر لمبی سرنگ سے ہو کر گزرنا تھا اس ٹرین میں بیٹھے لوگوں میں سے کسی کو نہیں پتا تھا کیا گے ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے جیسے ہی ٹرین ٹرنل کے پاس پہنچی وہاں پر کچھ عجیب سا واتاورن بن گیا اور ایک دم جیسے سمیں رکھ سا گیا دو یاتریوں نے محسوس کیا کہ کچھ عجیب سا گھٹ رہا ہے انہوں نے ٹرین کے ٹرنل میں گھسنے سے پہلے ہی باہر چھلانگ لگا دی ان میں سے ایک نے بعد میں ایک اٹیلین اکبار میں گھٹنا کے بارے میں یہ بتایا میں نے ایک عجیب سی گنگن آتی ہوئی آواز سنی کالے دھوئے کے پرے میں سرنگ سے ایک دودیا رنگ کا سفید بادل لکلتا دیکھ رہا تھا یہ سچ مچ ایک نہر کی طرح ٹرین کو نگل گیا یہ بہت ہی درابنا تھا ٹرین بہت دھیرے چل رہی تھی اس لیے میں نے کار سے چھلانگ لگا دی اور میری نظر دوسرے یاتری پر پڑی جو اسی سمیں کود گیا تھا ہم نونوں میدان سے زور سے ٹکرائے اور یہ آخری چیز تھی جو مجھے یاد ہے جیسے ہی ٹرین ٹرین کے اندر گئی وہے ایک سو چار لوگوں کے ساتھ ایک دم گائب ہو گئی جیسے مانو کسی نے جادو کر دیا ہو اس گھٹنا کے بعد اس ٹرین کو کسی نے نہیں دیکھا ٹرین کی چھانبین ہوئی پر وہاں کچھ بھی نہیں تھا یہاں تک کی ٹرین سے نکلے ہوئے دھوئے کے نشان بھی نہیں تھے اس گھٹنا کی پرطال سے یہ بھی نہیں پتا لگایا جا سکا کہ آخر ٹرین کہاں گائب ہو گئی گھبرا کر لوگوں نے اس ٹرین کو ہی بند کرا دیا مگر اس رہسے میں گھٹنا کا اندر یہی نہیں ہونے والا تھا وہیں کھوئی ہوئی میسٹری ٹرین دیکھے جانے کی بات سامنے آئی ایک منسٹری میں کام کر رہے بھکشکوں نے اس گھٹنا کے بارے میں کہا کہ انہیں ایک رہسے میں ٹرین نظر آئی جس میں سے دو بھیانک دکھنے والے پیسنجر نیچے اترے تھے انہوں نے کالے رنگ کے عجیب کپڑے پہنے ہوئے تھے انہیں دیکھ کر وہاں کھڑے بھکشو بہت ڈر گئے ان دونوں بھیانک دکھنے والے پیسنجر نے منسٹری کے اندر آنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ بھیتر گھس نہیں پائے تھوڑی دیر بعد پرین اچانک واپس وہاں سے گائب ہو گئی میکسیکو کے ایک منوے گینک نے یہ دعویٰ کیا کہ ان کے پاس ایسے ثبوت موجود ہیں جو اس گھٹنا سے میل کھاتے ہیں وہ بات کر رہا تھا سن اٹھارہ سو چالیس میں ہوئی ایک عجیب گھٹنا کی جس کے سبھی ڈیٹیلز اور فائلز سنبھال کر رکھے ہوئے تھے اس میں اس ایک فائل کے انصار وہاں کے ٹل میں ایک بار ایک سو چار لوگوں کو ماس میٹنیس کے کارن بھرتی کیا گیا تھا چوکانے والی بات یہ تھی کہ ان سبھی کی سٹوری بلکل ایک جیسی تھی اور یہاں تک کیوے سبھی پیشنٹ اپنے آپ کو اٹیلین بتا رہے تھے اور وہ سب زینٹی ٹرین کے بارے میں بات کر رہے تھے ان کے حساب سے وہ روم سے ٹرین کے دوارہ وہاں پہنچے تھے اس کی جانس کی گئی اور یہ پایا گیا کہ اس سمیں کے جہاجوں کے ریکارڈ میں کسی بھی ایسے اٹیلین یاتری کا نام نہیں تھا جس نے میکسی کو کیا طرح کی ہو آپ تو یہی سوچ رہے ہوں گے کہ کوئی ٹرین سمودھر پار کر کے کیسے روم سے میکسی کو آ سکتی ہے آج کے سمیں میں ایسی کسی بھی بات پر یقین پانا ممکن نہیں ہے لیکن اس میں ٹائم ٹریول کی گتھی بھی ہے یہ سب لوگ اور ٹرین اٹھارہ سو چالیس میں میکسی کو میں پائے گئے تھے ٹرین تو انیس سو گیارہ میں لا پتا ہوئی تھی اس لیے آج بھی مانا جاتا ہے کہ وہی رہیسے میں ٹرین ابھی بھی ٹائم لوگ میں فسی ہوئی ہے کئی لوگوں نے ایسا دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے اس ٹرین کو دیکھا ہے دوستو آپ اس ٹرین کے بارے میں کیا سوچتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا مجھے کمیٹس میں بتائیں اپنے سجھاو دیں اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے نشان کو بھی دمائیں دھنیباد